بھارتی پہلوانوں جانتے ہیں کہ سر یہ جو بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں بھارتی پہلوانوں نے حالانکہ پہلے بھی کامیابی حاصل ہوتی رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے کیسے ممکن ہوئے یہ سب کچھ جیسے آپ نے پہلے ہی کہا کہ اس میں پہلوانوں کی محنت یہ سچائی ہے کہ سب سے بڑا سریع تو پہلوانوں کو جاتا ہے اور پہلوانوں کے ماتا پیدا کو جاتا ہے اور اور پھر ان کے گروہ کو جاتا ہے لیکن جب سے میں کشتی سنگھ کا ادھیکش بنا تو کچھ دن پہلے بھی مجھے ادھیکش کے روپ میں نہیں وائس پریسیڈنٹ کے روپ میں اتر پردیش کشتی سنگھ کے ادھیکش کے روپ میں کام کرنے کا موقع ملا تھا تو میں نے انبھو کیا کہ اس میں گلیمر کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے جو نیشنل ہوتے تھے وہ اپنا سیدھے سادے ڈھنگ سے کھلاڑی آگئے کچھ گارجیاں آگئے مہیٹ بچھائے کرا لیے تو میں نے اس میں تھوڑا سا اس کو سندر بنانے کا کوشش کیا میڈیا کا میڈیا کا بھی سہیوگ لیا اور دور درسن وغیرہ کا بھی سہیوگ لیا اور دھیرے کر کے ایک جو پرو ریسلین لیگ ہم لوگ نے شروع کرائی پھر اس کے کاران ایک پہلوانوں کا اعلق سے ایک کریج بنا اور پورے دیش میں انتر راشتی استر پر پہلوانوں کو جو ہے موقع ملا اور اس سے یہ گلیمر بنا اوہدھر سوسیل کا میڈل یوگویسر کا میڈل پچھلی بار ساچھی کا میڈل اور پھر میڈل کے بعد سممان اور جس طریقے سے ملا تو اس سے جو ہے ایک کستی کے اندر بہت بڑا پریورتن آیا لوگوں نے اپنا کیریئر بنا لیا اور جیسے ہم نے کوشش کی کی ان کو ٹریننگ کی صبح پرابر ملنی چاہیے ان کے ڈائٹ میں بھی صدار کر آیا ان کے فیجیو وغیرہ میں جو جو بھی کمی دکھائی پڑی وہ کمی کو ہم لوگوں نے دور کیا میٹکل بہتر کیا اور مطلب کوشش کیا کہ ان کو کسی طریقے سے کوئی دکھت نہ ہو اور سب سے بڑی بات پہلوانوں کے سمپرک میں جسے پہلوان پہلے پھرڈرشن کے ادھاک سے ملنے میں تھوڑا چاہتے تھے لیکن میں نے کھلا دروازہ جو ہے کر دیا کی جب جس کی اچھا ہو جو دکھت ہو آ کر کے کہے مطلب ایک پریوار کے طرح ہم لوگ نے باتا بڑھنا دیا یعنی متروت سمبند آج بھی ہے جیسے کسی کو کوئی تکلیپ ہو تو کہنے میں سنکوج نہیں کرتا ہے اور بھارت سرکار بھی ہماری پوری مدد کر رہی ہے کبھی ہم کو تکلیپ نہیں ہوئی ٹیم بھیجنا ہو سینکشن نہ ہو ٹریننگ کے لیے بھیجنا ہو سینکشن نہ ہو ایسی استطیق نہیں آئی اور اس کے علاوہ میری کوشش تف سے رہی ہے کہ ہمارے دیش کے اندر کم سے کم انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کوئی نہ کوئی ہوتا رہا ہے تو ایک تو پرو ریسلنگ لیگ اور دوسرا ہر سال میں نے تف سے کوشش کیا کی ایسیا چیمپین سیپ چاہے جونئر کی ہو چاہے سینئر کی ہو کچھ میں انٹرنیشنل ٹورنمنٹ بھی کرائے اور اسی کے کاران آج ایک کشتی کو لے کر کے بہت بڑا ماہول کھڑا ہوا ہے دیش کے اندر یہ جو آپ نے گریڈنگ سسٹم کا زیادہ کیا تھا نیشنل چیمپین شپ کے ادھخاتن کی آؤثر پر تو یہ گریڈنگ سسٹم میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کا آدھار کیا ہے اس کا آدھار یہ ہے کہ جیسے میں نے سب سے پہلا ہمیرا ہے ایک ایک ریٹ تو ایک ریٹ میں تین نام آپ نے دیکھے ہوں گے پوزہ ڈھانا اور بینیس اور بجرنگ تو بجرنگ اور پوزہ ڈھانا ورڈ کی میڈلیسٹ ہے اور وہ بینیس ایسیا کی گوڑ میڈلیسٹ ہے اور سب جانتے ہیں سچائی ہے کہ چوٹ کے کاران اس نے ورڈ نہیں کھیلا اور ہم لوگوں نے بھی باد نہیں کیا کیونکہ ہماری نظر اولمپک پہ ہے بینیس سے ہم اولمپک کا میڈل ہوپ کرتے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں نے باد نہیں کیا اس کو کھیلنے کے لیے تو یہ ہمارے تین یہ پہلوان جو ہے یہ پرپارمنس کے آدھار پر جن کی گریٹنگ ہوئی ہے اب یہیں پر جیسے ساچھی ملک کو بیگ گریٹ لانے میں ہم کو بھی تھوڑا تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر سمبیدنا نہیں ہے ہمارے اندر بھی سمبیدنا ہے تکلیف ہوتی ہے کل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا مجھ کو خود دکھ ہوتا ہے لیکن ایک سسٹم سے چلنا پڑے گا سہانبھوٹی الگ ہے کیونکہ اولمپک کے بعد اس کی پرپارمنس ابھی کچھ آئی نہیں اب ٹرنامنٹ ہونے والے ہیں جیسے کسی میں اچھا آئے گا تو اپنا گریٹ سوائے ایک میڈویٹ کب تھا اور ہاں ان کا سلور میڈل آیا تھا اس کے علاوہ کوئی بشیش تو اس کا گریٹ پریورتن ہو جائے گا تو سینئر میں میں نے سینئر میں چاہے گریٹو رومن ہو چاہے مہلا ہو چاہے یہ ہو کوچوں سے سلا لے کر کے یا خود ان کی پرپارمنس دیکھ کر کے پورا ہم نے ان کی پرپارمنس دیکھا ہے نیشنل کا دیکھا کامن بیلت ایسیا ورڈ سب دیکھ کر کے پرپارمنس کے آدھار پر ہم لوگوں نے نسپکچ پچھ نسپکچ کا تو کوئی سوال ہے نہیں بچے اپنے ہیں لیکن کوشش کیا ہے کہ کسی کا منوبل نہ ٹوٹے لیکن سر وینیش بجرنگ اور پوڑا ڈھنڈا یہ تینوں بھارت میں بجوڑ ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کو اتنا کمپٹیشن نہیں مل پاتا جتنا ملنا چاہیے تو اس کے لئے کیا آپ کی یوجنہ ہے ہماری یوجنہ پوری ہے کمپٹیشن ان کو جتنا یہ چاہیں گے اتنا دیا جائے گا اس میں کوئی دکھت نہیں ہے ایک تو بھارت سرکار کی بھی ٹپ ٹین کی سکیم ہے اس سے بھی کوئی دکھت نہیں ہے اس کے علاوہ یہ پڑیشن نے جو ان کو سپاؤنسر کیا ہے اس میں بھی ہمارے دو ٹیننگ پروگرام ہیں اس میں ہم ایک گورنمنٹ کے علاوہ ایک مطلب فارن کوچ ایک ایک ان کی ریکوارمنٹ ہے کہ ہم کو فارن کوچ ملنا چاہیے تو یہ جو پانچھے ساتھ کلاڑی آٹھ کلاڑی چنیت کریں گے جو کوالی فائی کریں گے ان کو سب کو ہمیں ایک ایک کوچ دینے والے ہیں مطلب ایک کوچ گریکو کے لیے ایک کوچ محلہ کے لیے جو ہمارے کوچ ہیں اور گورنمنٹ کے کوچ ہیں اس کے علاوہ ایک ایک دینے والے ہیں اور ان کے ٹریننگ کے لیے ہم نے کہہ دیا ہے کہ آپ خود سیڈول بنا کر کے دو ہم تو بنا رہے ہیں سیڈول کوچ بنا رہے ہیں آپ کوچ سے مل کر کے خود سیڈول بنا کر کے دو ہم آپ کا مدد کریں گے کوئی دکت نہیں آئی گی سر یہ تو ہی اچھی اچھی باتیں ہیں کچھ چنوٹیاں بھی ہیں ہمارے پہلوانوں کے سامنے خاص کر جو ہمارے بھاری وجن کے پہلوان ہیں وہ انتراشتری پرتیوبیتاؤں میں ہلکے ثابت ہوتے ہیں خاص کر جورجیا ایران امریکہ رشیا اس کے لیے ہماری کیا جوڑنے ہیں دیکھئے اب جیسے سپر میں ابھی ورڈ چیمپئنسپ میں بھی سمیت نے تھوڑا اچھا فارم کیا ہے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے سپر کے جو ہمارے پہلوان ہیں وہ ابھی ان کی اچھا سکت میں بڑی کمجوری ہے وہ مان کر کے بیٹھے ہیں کی اپنے آپ کو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا پریشنم جتنا محنت ان کو کرنا چاہیے اتنا وہ کرتے نہیں ہیں وہ سنتوشت ہو گئے ہیں یا انہوں نے ہار مان لی ہے من کے جیتے جیت من کے ہارے ہار تو انہوں نے ہار مان لی ہے اس کے لیے ہم نئے لڑکوں پر نگاہ ڈال لے ہیں ہمارا نگاہ بلکل اس کے لیے کائیڈیٹ جونئر 23 پر نئے لڑکوں پر جیسے آپ نے دیکھا دیکھا ہوگا دیپک پونیا 86 کلوگرام کا جس کو میں نے ابھی لیا ہے اور میں اس کو بھیکتگید روح سے بھی بہت مانتا ہوں سب کو مانتا ہوں لیکن اس کو میں سال دو سال سے میری نظر اس کے اوپر ہے میری نظر جب بھی وہ ملتا ہے تو میں اس کو وہ کرنا سمجھانا بجھانا اور اس کو جیسے وہ میری نظر ہے میرا ہر بچے کے اوپر نظر رہتا ہے تو ایسے بچوں کو نئے لے کر کے آ رہے ہیں یہ تو ہوئی بھاری بجن کے پہلوانوں کی بات گریکو رومن شہلی کی کشتی میں بھی ہم نے حالانکہ پہلے سے کافی صدار کیا ہے امرومنٹ بھی ہوا ہے کچھ سال پہلے سندیب تلسی یادب کا میڈل بھی آیا ہے ویلڈ چیمپیشپ میں لیکن جب بھی ہمارے پہلوان بہار جاتے ہیں پہلے راؤنڈ میں یا دوسرے راؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں گریکو رومن کے پہلوان ویسا پردشن نہیں کر پا رہے جیسا فری سٹائل کے پہلوان آپ کو معلوم ہوگا آپ کچھتی سے جڑے ہیں پہلے گریکو رومن اسٹائل نہ تو اسکول گیم میں تھی نہ بسویدالے میں تھی تو سیدھے پہلوان پہلے اپنے اٹھارہ سال تک انہیس سال تک فری سٹائل کے کچھتی لڑتا تھا کیونکہ اسکول گیم میں تھی ہی نہیں اور انورسٹی گیم میں بھی نہیں تھی جب میں ادھکج بنا تو میں نے اس بات کو محسوس کیا پھر میں نے پریاس کر کے سرکار سے مل کر کے اور اس کی ایک فیڈریشن ہے اس سے مل کر کے اور پھر انورسٹی کی جو فیڈریشن ہے اس سے مل کر کے ہم نے اسکول گیم میں بھی گریکو رومن کروا دیا اور انورسٹی میں بھی گریکو رومن کروا دیا تو آج کے تاریخ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جب انوارسٹی میں بیسک جو ہوتا ہے اسکول گیم تو اب کوچ یا اس کے ماں باپ یا سوائیم پہلوان نے فیصلہ لے سکتا ہے کہ ہمیں کون سی کچھتی لڑنا چاہیے پہلے ہر پہلوان اٹھارہ سال و انیس سال بیس سال تک پھر اسٹیل کی کچھتی لڑتا تھا جب یہاں وہ ناقیامیاب ہو جاتا تھا تب وہ جاتا تھا گریکو رومن میں اس لئے ہماری گریکو رومن ڈاؤن چلی گئے اور میں آپ کو بچان دیتا ہوں کہ یہ جو شروعات ہم لوگوں نے اسکول گیم سے کی ہے اس کا پرنام آپ کو دو تین سال میں دیکھنے کو ملے گا جیسے جیسے یہ بچے اوپر آئیں گے آپ کی گریکو رومن ڈاؤن جائے گی اور گریکو رومن کے بارے میں تو گورنمنٹ کا بھی بڑا خرام ناجریہ تھا کہ مطلب ہم نے سمجھایا کہ ہم کسی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں آپ چنتہ مت کریے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا آگلی بار اولمپک میں گریکو رومن کا ہمارا کوالی فائی بھی ہوا تھا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گریکو رومن میں ہم میڈل لے آئیں گے لیکن یہ یہ مان کر کے چلیے کہ جب یہ بچے جو نیچے سے چودہ سال کے عمر سے تیرہ سال کے عمر سے جو گریکو رومن لڑنا شروع کر دیا ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کل گریکو رومن کی کوشتی چل رہی تھی میں بھی بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا اب لڑنے میں انتر آیا ہے ٹیکنک میں بھی انتر آیا ہے تو یہ جب فرق ہی پڑتا ہے کہ جب ایک بیس سال سے شروع کر رہے ایک بارہ سال سے شروع کر رہے تو یہ نیچے کی پود جب نکل کر کے آئے گی تو آپ بشواس کریے کہ یہ گریکو رومن بھی ہمارا صدرے گا چلی ہم امید کرتے ہیں کہ گریکو رومن شیلی کی کوشتی بھی ویسے ہی ہوگی کی فریسٹیل کی کشتی میں جسے آپ ایکشت پرنام آئے ہیں اور صحیح دشاہ اس کو مل چکی ہے اب بس آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے اس کے پرنام بھی آپ کو ضرور ملیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں